اسلام علیکم ناظرین کیسے ہم سب لوگ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی کلچر میں بہت ساری رسم و روایات مشترکہ ہے جیسے کہ شادی بیعہ کے مواقع جی ہاں نئی نویلی دلہن کا شادی کے ایک چند روز بات میٹھا بنا کر کچن کے کام کا بقائدہ آگاز کرنا یہ ایک ایسی رسم ہے جو کہ دونوں کلچرز میں سالہ سال سے چلی آ رہی ہے اترکی آفتہ دور کے باوجود آج بھی موجود ہے اسی رسم پر عمل کیا بولی ووڈ کی ہیروئیں کچوینہ کیف نے جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ویکی کوشال سے دونوں شادی کے چند روز بات ہی ہریمون کے لئے مالدیوز چلے گئے تھے جہاں سے انہوں نے اپنی خوبصورت تصاویر فینس کے ساتھ شیئر بھی کی ہریمون کے اختتام پر وہ اپنے سسرار میں ہی رہے اور آج انہوں نے حلوہ بنا کر اپنے فینس کے ساتھ اس کی تصاویر شیئر کی اور یہی کہا کہ یہ میں نے بنایا کیونکہ یہ ایک رسم ہے کہ میٹھا بنا کر سسرار والوں کو کھلایا جاتا ہے اور پھر کچن کے کاموں کا بقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے لیکن چونکہ کچوینہ کیف ایک مشہور ہیروائن سپرسوار ہے تو وہ کچن کے کاموں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی لیکن ان کو ان رسم اور روایار میں خاصی دلچسپی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حالبہ بنایا اور سسرار والوں کو کھلایا جس کی انہوں سب نے بہت تعریف بھی کی آپ سب کو معلوم ہے کہ کچوینہ کیف نے کام سے بہت لمبا بریک نہیں لیا کیونکہ ان کی حالی میں آنے والی نئی فلم کی شوٹنگ ابھی پینڈنگ ہے جسے وہ مکمل کرنا چاہتی ہیں اس کے بعد وہ ویکی کو شال کے ساتھ ٹائمز پینٹ کریں گی جلد ہی وہ دونوں اپنا گرینڈ ریسپشن بھی اورگنائز کرنے چاہ رہے ہیں جن کے انمیٹیشن کافی لوگوں کو پیچ دیا گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا گرینڈ ریسپشن جو ہے وہ کچھ وجہ سے ڈیلی ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اعلان کرے کہ وہ جلدی میں گرینڈ ریسپشن اورگنائز کریں گے تاہم اس گرینڈ ریسپشن کا انویٹیشن سلمان خان کو گیا ہے یا نہیں یہ بھی کنفرم نہیں ہوا کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سلمان خان اور کترینہ سے متعلق بہت سی باتیں شادی کے موقع پر سامنے آئی تھی کہ کیوں سلمان خان کترینہ کیف کی شادی سے ایک روز پہلے پر کانسر پر چلے گئے تھے ابھی تک سلمان خان نے اس کا کوئی خاصا جواب نہیں دیا تاہم انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کو کترینہ کیف کے ولی میں کا انویٹیشن ملا ہے یا نہیں آپ کو کترینہ کیف کی حلوہ بنانے کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی